حضرات ناظرین سلام علیکم میں مرسیہ پیش کریں گے اور اس سے پہلے فرمان لکھنوی صاحب بارگاہ امام میں منظوم نظران عقیدت پیش کریں گے میں پیش خانی کی زحمت دینے سے پہلے چن اشار ملاحظہ فرما لیں مطلعہ ہے کہ بے شعور نور جل جائے تو پروانہ نہیں بے شعور نور جل جائے تو پروانہ نہیں معرفت بھی شرط حق ہے صرف مر جانا نہیں معرفت بھی شرط حق ہے صرف مر جانا نہیں شعور ملاحظہ فرمایے ننے مجاہد کے حوالے سے کہ کیا مفصل کون سمجھے گا رموز کربلا کیا مفصل کون سمجھے گا رموز کربلا ایک تبسم کو ابھی دنیا نے پہچانا نہیں ایک تبسم کو ابھی دنیا نے پہچانا نہیں اور مل گیا بابِ علی تھی ایک مرکز کی تلاش مل گیا بابِ علی تھی ایک مرکز کی تلاش اب ہمیں افسر کہیں آنا نہیں جانا نہیں اب ہمیں افسر کہیں آنا بسم اللہ درود بھیل محمد وعال محمد ایک مطلع اور ایک شعر ملازہ فرمائیں ملازہ فرمائیں کہ یہی وہ بات ہے آنکھوں میں جو نمی کی ہے یہی وہ بات ہے آنکھوں میں جو نمی کی ہے غریب خانے میں میرے کمی کسی کی ہے یہی وہ بات ہے آنکھوں میں جو نمی کی ہے غریب خانے میں میرے کمی کسی کی ہے ملازہ فرمائیں شعر کہ نہ اس سے پہلے چراغوں میں تھی چمک کتنی نہ اس سے پہلے چراغوں میں تھی چمک کتنی جو بات آج میرے گھر میں روشنی کی ہے نہ اس سے پہلے چراغوں میں تھی چمک کتنی جو بات آج میرے گھر میں روشنی کی ہے ملازہ فرمائیں شعر کہ گلے لگا کے یہ بولے حبیب سے سرور گلے لگا کے یہ بولے حبیب سے سرور ضعیف ہو کے جمع تم نے دوستی کی ہے گلے لگا کے یہ بولے حبیب سے سرور ضعیف ہو کے جمع تم نے دوستی کی ہے درود بلے محمد والے ایک مطلع ہو تین چار شیر رضا فرمائیں کہ مدھتے آل میں مصروف تھا دن بھر سورج مدھتے آل میں مصروف تھا دن بھر سورج شب میں ممبر پہ سنا گو ہے مکرر سورج شب میں ممبر پہ سنا گو ہے مکرر سورج ملازہ فرمائیں گا شیر کہ ماتمی سینے پہ دیکھا جو نشانے ماتم ماتمی سینے پہ دیکھا جو نشانے ماتم بولے جبریل یہ سورج سے ہے بہتر سورج بولے جبریل یہ سورج سے ہے بہتر سورج اور کربلا فقر سے کہتی ہے میرے دامن میں کربلا فقر سے کہتی ہے میرے دامن میں عرش سے آئیں ہیں بسنے کو بہتر سورج ملازہ فرمائیں گا شیر شیع کی نالین سے مس ہو کے زمین کا ذرہ نظر سورج سے ملاتا رہا بن کر سورج نظریں سورت سے ملاتا رہا بن کر سورہ جرد بھیجے محمد والے محمد کو ایک مطلعہ چند شیر ملادہ فرمائے نیا کلام ہے زمانہ زمانہ کی فیانہ مطلع کہ غیبت کے مدرسے میں جو داقل نہیں ہوئے غیبت کے مدرسے میں جو داقل نہیں ہوئے جاہل رہے وہ عالموں فاضل نہیں ہوئے غیبت کے مدرسے میں جو داقل نہیں ہوئے جاہل رہے وہ عالموں فاضل نہیں ہوئے ملادہ فرمائے گا شیر کہ ہر موڑ پر رہا تو رہا صبر کامیاب ہر موڑ پر رہا تو رہا صبر کامیاب ہاں کامیاب توقع سلاسل نہیں ہوئے ہر موڑ پر رہا تو رہا صبر کامیاب ہر موڑ پر رہا تو رہا صبر کامیاب ہاں کامیاب توقع سلاسل نہیں ہوئے اور چل کر علی کے آگے جو آئے نماز میں چل کر علی کے آگے جو آئے نماز میں ان کے رکوع و سجدے بھی عادل نہیں ہوئے چل کر علی کے آگے جو آئے نماز میں ان کے رکوع و سجدے بھی عادل نہیں ہوئے تیرا سفینہ چھوڑنے والے ہوئے ہلاک تیرا سفینہ چھوڑنے والے ہوئے ہلاک ان کے خریب بھی کبھی سائل نہیں ہوئے تیرا سفینہ چھوڑنے والے ہوئے ہلاک ان کے خریب بھی کبھی سائل نہیں ہوئے مرادہ فرمائے گا شیر کہ اندھیں ہیں گونگے بہریں ہیں لانت زدہ بھی ہیں اندھیں ہیں گونگے بہریں ہیں لانت زدہ بھی ہیں وہ لوگ جو غدیر کے قائل نہیں ہوئے اندے ہیں گونگے بہرے ہیں لانت زدہ بھی ہیں اندے ہیں گونگے بہرے ہیں لانت زدہ بھی ہیں وہ لوگ جو غدیر کے قائل نہیں ہوئے مرادہ فرمائے گا شیئر کہ وہ لوگ جو غدیر کے قائل نہیں ہوئے کیا عجر دے گی ان کو بھلا ان کی شائری کیا عجر دے گی ان کو بھلا ان کی شائری مولا کی منقبت پہ جو مائل نہیں ہوئے کیا عجر دے گی ان کو بھلا ان کی شائری مولا کی منقبت پہ جو مائل نہیں ہوئے مرسیہ خانی کا اشرا آل لائن جاری اور ساری ہے اور جس کی آج کی دوسری مجلس کو آلی جناب عباس عارض صاحب اپنے مقصود انداز میں خطاب فرمانے جا رہے ہیں اور میں ان کو زحمت سخن دینے سے پہلے چار مصر ملاحظہ فرمائیں ایک درود بھیج دیں اللہ صلی اللہ محمد و محمد ملاحظہ فرمائیں کہ یہ لکھنوی انداز سلامت کیا ہے یہ لکھنوی انداز سلامت کیا ہے شوخی یہ مطانت یہ لطافت کیا ہے شوخی یہ مطانت یہ لطافت کیا ہے دو مصر ملاحظہ فرمائیں کہ شوخی یہ مطانت یہ لطافت کیا ہے اور لہجے کے تاثر کا مزا ہم سے لو لہجے کے تاثر کا مزا ہم سے لو اور پھر سمجھو فساحت میں بلاغت کیا ہے پھر سمجھو فساحت میں بلاغت کیا ہے میں انہی اشار کے ساتھ ملاحظہ ذہمت دے رہا ہوں جناب اباس آریس صاحب کو تشریف لائیں اور تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک بار الحمد تین واقعو اللہ کی تلاوت فرما کر بانی ادارہ جناب حافظ علی صاحب صاحب اور جو بھی اس ادارے میں شریک رہے اور ہمارے بیچ میں نہیں ہیں ان کی روح کو عصال فرما دیں اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے اے اہل سخن بزم یہ فہمیدہ ہے یہ مرسیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے یہ مرسیہ گوئی بھی تو سنجیدہ ہے جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پہ گھر چوتھا مصرہ پتہ اور رخص جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پہ گھر یہ آل محمد کی پسندیدہ ہے کہ جنت میں دلا دیتی ہے ہر بیت پہ گھر یہ آل محمد کی پسندیدہ ہے میلوہ سنے ملہباؤں کہ حق چھوڑا نہ اجاز نمائی چھوڑی حق چھوڑا نہ اجاز نمائی چھوڑی زیبا تھی تو کب اغدا کشائی چھوڑی زیبا تھی تو کب اغدا کشائی چھوڑی پوچھو تو نسہری سے علی کی منزل کہ پوچھو تو نسیری سے علی کی منزل ملتی ہوئی بندے نے خدا ہی چھوڑی پوچھو تو نسیری سے علی کی منزل ملتی ہوئی بندے نے خدا ہی چھوڑی درود بھیجے محمد والا حمد زیبا تھا کہ اجاز نمائی لیتے زیبا تھا کہ اجاز نمائی لیتے جو حد میں نہ ہو کیوں وہ بڑھائی لیتے جو حد میں نہ ہو کیوں وہ بڑھائی لیتے اللہ نے بخشا تھا علی کو سب کچھ چوتھا مسئلہ بہت اور خاص اللہ نے بخشا تھا علی کو سب کچھ کیا دی ہوئی بندوں کی خدا ہی لیتے اللہ نے بخشا تھا علی کو سب کچھ کیا دی ہوئی بندوں کی خدا ہی لیتے انداز رواہ سب وہ سخن میں رکھنا انداز رواہ سب وہ سخن میں رکھنا ملحوظ عدب شاہ زمن میں رکھنا ملحوظ عدب شاہ زمن میں رکھنا تخلید میں ہوں میسمِ تمار کی مائے تخلید میں ہوں میسمِ تمار کی مائے اور تم اپنی زباں اپنے دہن میں رکھنا تخلید میں ہوں میسمِ تمار کی مائے تم اپنی زباں اپنے دہن میں رکھنا ایک اور درود بھیج دیں محمد والی جب خلم کی نوک سے الفاظ خوش ہو کر ملے جب خلم کی نوک سے الفاظ خوش ہو کر ملے صفحے کاغس پہ میری فکر کے جوہر ملے صفحے کاغس پہ میری فکر کے جوہر ملے خم کے ممبر پر ملے دوشے پیمبر پر ملے خم کے ممبر پر ملے دوشے پیمبر پر ملے ارے ہر بلندی پر ہمیں چھائے ہوئے حیدر ملے خم کے ممبر پر ملے دوشے پیمبر پر ملے ہر بلندی پر ہمیں چھائے ہوئے خیدر ملے یہ بھی شیر دیکھیں کہ آگئے مدہ حیدر کے گلے جبدھار پر آگئے مدہ حیدر کے گلے جبدھار پر ارے خنجروں کے ذائقے بھی شہ سے بہتر ملے کہ آگئے مدہ حیدر کے گلے جبدھار پر خنجروں کے ذائقے بھی شہ سے بہتر ملے ایک درود بھیجے محمد و حیدر کہ اس قدر اس قدر اوچی ہوئی فرش زمین سے روشنی کہ اس قدر اوچی ہوئی فرش زمین سے روشنی ارے پائے حیدر کے اجالے آسمانوں پر ملے کہ اس قدر اوچی ہوئی فرش زمین سے روشنی پائے حیدر کے اجالے آسمانوں پر ملے یہ بھی شیر دیکھیں کہ کون سمجھے گا تیری خداوری ابو تراب کون سمجھے گا تیری خداوری ابو تراب ارے تذکریں تیرے حدود حرف سے باہر ملے کون سمجھے گا تیری خداوری ابو تراب تذکریں تیرے حدود حرف سے باہر ملے یہ بھی شیر بطور خاص کہ گرد آلودہ دلوں میں الفت حیدر کہا گرد آلودہ دلوں میں الفت حیدر کہا ارے خوبصورت آئینوں میں خوشنما جوہر ملے کہ خوبصورت آئینوں میں خوشنما جوہر ملے آخری شیر سمجھے سمجھے کہ تشنگی میں تھا رخ عباس اتنا مطمئن تشنگی میں تھا رخ عباس اتنا مطمئن جیسے شادہ بھی کسی دریا کے چہرے پر ملے جیسے شادہ بھی کسی دریا کے چہرے پر ملے درود بہتے ہو محمد وآلہ محمد نبی رہے اشد کردگار ہے سجاد نبی رہے اشد کردگار ہے سجاد جلالت شہد دلدل سوار ہے سجاد ہشم میں ہاشم گردو وقار ہے سجاد ہشم میں ہاشم گردو وقار ہے سجاد اور یزیدیت کے لیے ذل فقار ہے سجاد بیت بطور خاص کہ یزیدیت کے لیے ذل فقار ہے سجاد خدم میں دم ہے شہد دستگیر کی صورت خدم میں دم ہے شہد دستگیر کی صورت رے علی ہیں یہ بھی جناب امیر کی صورت علی ہیں یہ بھی جناب امیر کی صورت بند بطور خاص کہ وہ تھا گھلے ہوئے بازوں میں زور وہ طاقت وہ تھا گھلے ہوئے بازوں میں زور وہ طاقت کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پتھی ہے بات کہ جس سے شیر دلوں کے دلوں پتھی ہے بات ہوئی نہ اتنی کسی ماں کے لال میں ہمت جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے باید جو ان سے بڑھ کے یہ کہتا کہ کیجئے باید مگر وہ پھر بھی بہتر تھے یہ اکیلے تھے مگر وہ پھر بھی بہتر تھے یہ اکیلے تھے جو بل کرے کوئی موزی ابھی نکالے بل جو بل کرے کوئی موزی ابھی نکالے بل لیے ہوئے سپرے عزم اور تیغے عمل جہاد حق میں رہے صبح و شام حسب و محل جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں سمٹ کے خونِ علی آگیا کلائی میں جہاں اصول کی بات آئی اس لڑائی میں سمٹ کے خونِ علی آگیا کلائی میں ایک درود بہتر ہے محمد والا یہ بہتر ہے یہ روب و داب کا عالم تھا گو چڑھا تھا بخار یہ روب و داب کا عالم تھا گو چڑھا تھا بخار جو آئے ختل کو لرزا چڑھا انہیں ہر بار تپے شدید سے تھا غرخِ ارخ جسم نظار کہ موجِ ارخ میں ٹوفانِ نو تھا بیدار کہ موجِ ارخ میں ٹوفانِ نو تھا بیدار بیعت بطور خاص کہ جھلک تھی خونِ یداللہ کی پسینے میں جھلک تھی خونِ یداللہ کی پسینے میں جھلک تھی خونِ یداللہ کی پسینے میں رسول کا تھا کلے جا علی کے سینے میں رسول کا تھا کلے جا علی کے سینے میں بہت ریایتوں سے کہا کہ عمل میں علم میں حیدر ہے سیدِ سجاد عمل میں علم میں حیدر ہیں سیدِ سجاد علی کا نقش مقرر ہے سیدِ سجاد علی کا نقش مقرر ہیں سیدِ سجاد عمین نسل پی ہے سیدِ سجاد امیرِ نسلِ پیمبر ہے سیدِ سجاد ارے حسین خلد ہے کاثر ہے سیدِ سجاد حسین خلد ہے کاثر ہے سیدِ سجاد اور وہ نوحِ کشتیِ امت ہے مصطفیٰ کی خسام چھوٹا مصطفیٰ بودھا رہا وہ نوحِ کشتیِ امت ہے مصطفیٰ کی خسام اور نبی کی آل میں آدم ہے یہ خدا کی خسام کہ نبی کی آل میں آدم ہے یہ خدا کی خسام ایک درود بھید محمد وآلہ یہ بھی دیکھیں بطور خاص کہ نبی کی سکر ہے ان کا بیان صلی اللہ نبی کی سکر ہے ان کا بیان صلی اللہ وحی دہن وحی لب اور زبان وحی دہن وحی لب اور زبان صلی اللہ حسن حسین کا دل اور جان حسن حسین کا دل اور جان صلی اللہ علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ علی کی شان محمد کی آن صلی اللہ ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو نبی کے چوتے خلیفہ ہے یہ علی دیکھو ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو ولی بھی جس کے موالی ہیں وہ ولی دیکھو نبی کے چوتے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو نبی کے چوتے خلیفہ ہیں یہ علی دیکھو ایک درود بھی محمد وآل محمد اگر نہ عابد زیجاہ سے جری ہوتے اگر نہ عابد زیجاہ سے جری ہوتے تو پھر نہ باخر علم پیمبری ہوتے نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے چوتھا مصرہ بیت چوتھا مصرہ بیت نہ فقہ جعفر صادق نہ جعفری ہوتے نہ شہر علم نہ حیدر نہ حیدری ہوتے خدا کے دین کی تظلیل ہو کے رہ جاتی خدا کے دین کی تظلیل ہو کے رہ جاتی کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی کتاب پاک بھی انجیل ہو کے رہ جاتی بطور خاص کہ یہ ایسے اغدہ کشا جب تھے بیڑیوں میں اسیر تو آگئی تھی وہ منزل بیت برو امیر تپک رہا تھا نظر سے جلال خیبر گیر جلال خیبر گیر بھرے تھے غیز میں یا پاو پڑتی تھی زنجیر بھرے تھے غیز میں یا پاو پڑتی تھی زنجیر جو مو تھا سرخ تو رخصار تمتوائے ہوئے جو مو تھا سرخ تو رخصار تمتوائے ہوئے حضب جیسے بپھرتا ہے چوٹ کھائے ہوئے حضب جیسے بپھرتا ہے چوٹ کھائے ہوئے ایک درود بھیدے محمد و عالم دیکھئے اس بند میں ملون کیا کہہ رہے ایک درود اور بھیدے محمد و عالم بھئی تجمل شاہی نگاہ حاکم شام اٹھی بچش میں خمادی سوئے امام انام بسط غرور حکومت کیا شقین کلام کہو خیال ہے کیا اے حسین کے گلفام جو خیر خواہ بنے کچھ نہ کچھ سلح پایا حسین نے میری بایت نہ کی تو کیا پایا بتاو رخص یہ لفظ سنتے ہی بپرا وہ وارث ہے قرار یہ لفظ سنتے ہی بپرا وہ وارث ہے قرار تو پہرے والوں کے ہاتھوں سے گر پڑے ہتھیار اور لرز رہا تھا جو غصے کی تھر تھری سے بخار چوتھا مصر بہتاو رخص لرز رہا تھا جو غصے کی تھر تھری سے بخار تو بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار بیڑیوں کی گئی دور دور تک جھنکار بیت مطور خاص کہ کہاں ڈپٹ کے کہاں ڈپٹ کے تاریخ بیان سمحال شخی کہاں ڈپٹ کے تاریخ بیان سمحال شخی خسین اور تیری بائیت زبا سمحال شخی خسین اور تیری بائیت زبا سمحال شخی ظلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے ظلیل کیا کوئی ناچار مجھ کو سمجھا ہے نحیفو آجیزو بیمار نحیفو آجیزو بیمار مجھ کو سمجھا ہے کہ کچھ اپنی طرح سے فرار کچھ اپنی طرح سے فرار مجھ کو سمجھا ہے عمر سے پوچ یہ سو بار مجھ کو سمجھا ہے کہ عمر سے پوچ یہ سو بار مجھ کو سمجھا ہے خیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں خیامت آئے جو غصے میں آستی الٹوں انہی بندے ہوئے ہاتھوں سے میں زمین الٹوں انہی بندے ہوئے ہاتھوں سے سمیہ الٹوں یہ بھی بندے کی بتاؤ رخص کہ نلے خسین کا نام اپنے ساتھ بدتہجیب نلے خسین کا نام اپنے ساتھ بدتہجیب خسین پیکرے صدق و صفا ہے تو قذیب خسین پیکرے صدق و صفا ہے تو قذیب وہ اپنے جد کے توصل سے کبریہ کے حبیب وہ اپنے جد کے توصل سے کبریہ کے حبیب خدا کی خلق میں تیرے صلف خدا کے رقیب خدا کی خلق میں تیرے صلف خدا کے رقیب سنا کی نوک پا بھی ان کے ساتھ میں خورا سنا کی نوک پا بھی ان کے ساتھ میں خورا نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں خورا نفاق دل میں تیرے اور ہاتھ میں خورا بھلا حسین کا عزاہ تو نے پایا ہے بھلا حسین کا عزاہ تو نے پایا ہے تیرے لیے بھی بجبے عظیم آیا ہے کسرا چوتھا بتا رہ خاص تیرے لیے بھی بجبے عظیم آیا ہے نبی کو تو نے بھی ناقا نبی کو تو نے بھی ناقا کبھی بنایا ہے کسی ملک نے بھی کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے بیٹ بتاؤ رخص کسی ملک نے بھی جھولا تجھے جھلایا ہے ارے بتا تیرا نانا جہاں کا حادی ہے تیرا نانا جہاں کا حادی ہے زبا سے بول تیری ماں رسول زادی ہے زبا سے بول تیری ماں رسول زادی ہے درود بھی یہ بھی بند بطور خاص ہمان سرما ہے زبا سے بول تیری ماں رسول زادی ہے تیرے گھرانے میں کوئی فلک جناب ہوا کسی دلیر کا شیرِ خدا خطاب ہوا کسی دلیر کا شیرِ خدا خطاب ہوا جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا جو تھا مصر عبید جہاں میں کس کا پدر مالک الرقاب ہوا کسی کا باپ کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا کسی کا باپ زمین پر ابو تراب ہوا ہمارے جد کو تو بند خدا سمجھتے ہیں ہمارے جد کو تو بند خدا سمجھتے ہیں نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں ہمارے جد کو تو بند خدا سمجھتے ہیں ہمارے جد کو تو بند خدا سمجھتے ہیں نبی سے پوچھ تیرے جد کو کیا سمجھتے ہیں درود بہت دے محمد بارک یہ بھی بودھیکیں بطور خاص تمام سرمایے بہت کیا علی نبی کے برادر بھی دل کے چین بھی تھے طرح علوم بھی خیبر کی زیب و زائن بھی تھے طرح علوم بھی خیبر کی زیب و زائن بھی تھے فروغِ بدر بھی تھے فاتحِ حنین بھی تھے تھا تھا مسروے فروغ بدر بھی تھے فاتح غنین بھی تھے اور ان کے بعد حسن بھی تھے اور خسائن بھی تھے اور ان کے بعد حسن بھی تھے اور خسائن بھی تھے وہی چلن تھے وہی چلن تھے وہی طرزِ کارزار بھی تھی وہی چلن تھے وہی طرزِ کارزار بھی تھی علی کا زور بھی خبزے میں ظلفخار بھی تھی کہ علی کا زور بھی خبزے میں ظلفخار بھی تھی درود بھی حمد والے حمد مرسیہ بھی منزل پہ سماتھ فرمائے کہ مچا تھا شور کہ دیکھا نا شہسوار ایسا مچا تھا شور دیکھا نا شہسوار ایسا ملک بھی جس کے جلوں میں ہیں اختیار ایسا ملک بھی جس کے جلوں میں ہیں اختیار ایسا فلک فلک رکاب پہ جھک جائے زیم بخار ایسا فلک رکاب پہ جھک جائے زیم بخار ایسا کسی کی تیغنہ ایسی نا رہوار ایسا کسی کی تیغنہ ایسی نا رہوار ایسا یہ مصطفیٰ کی نشانی وہ یادگار علی یہ مصطفیٰ کی نشانی وہ یادگار علی ارے یہ زلجنہ پیمبر وہ زلفقار علی یہ مصطفیٰ کی نشانی وہ زلفقار علی یہ زلجنہ پیمبر وہ زلفقار علی ایک درود بھیجے وہ حمد و عالم حمد ایک بنتالوار کی تاریخ میں سمات سرمائے پی مرسیہ تمام سمات سرمائے کہ پھری وہ جس پہ جہاں سے وہ نابکار چلا پھری وہ جس پہ جہاں سے وہ نابکار چلا ارے اسی نے وار دیا سر کو جس پہ وہاں چلا ارے لپک کے آگئی جس پہ وہ سوے نہ چلا لپک کے آگئی جس پہ وہ سوے نہ چلا سکھر کو شوم طویلے کو رہوار چلا سکھر کو شوم طویلے کو رہوار چلا بیت دیکھیں باتارے خواست کہ پکاری روح پکاری روح کوئی شہنہ میرے ساتھ چلی پکاری روح کوئی شہنہ میرے ساتھ چلی ارے میں جیسے آئی تھی ویسے ہی خالی ہاتھ چلی کہ پکاری روح کوئی شہنہ میرے ساتھ چلی میں جیسے آئی تھی ویسے ہی تیرے ہاتھ چلی ایک درود بھیدے محمد وآلہ دکھا رہا تھا صلف کا جو خون اپنا سر فرار خیبرو بدرو احد کا تھا منظر یہ سن کے غیظ میں جھلا گیا وہ بانی شر دیا یہ حکم کہ اس خوشبیاں کا کاٹ لو سر مخدرات یہ سنتے ہی جان کھونے لگیں مریض خستہ جگر سے لپٹ کے رونے لگیں بڑھا شخی سوے عابد جو کھیچ کر تلوار پکڑ کے بیڑیوں کو اٹھ کھڑا ہوا بیمار آیا تھے رخ سے وہ غیظ و جلال کے آسار کہ جیسے خبر پیمبر تھا حیدر چرار کہ جیسے خبر پیمبر پا حیدر کرار اب پکارتی تھی نظر کچھ نہ کچھ سزا دیں گے کہ پکارتی تھی نظر کچھ نہ کچھ سزا دیں گے اکاہ خیج کے بجلی ابھی گرا دیں گے اکاہ خیج کے بجلی ابھی گرا دیں گے اور یزید ظلم سے اپنے انا پھر بھی باز آیا وہ خیج خانہ نہ تھا جس میں نام کو سایا اسی میں آلِ رسولِ خدا کو خیج کیا حرم کو شام کے زندہ میں سال بھر رکھا غرص کے خواب میں پھر بوتراب کو دیکھا گئے بچات رسالت مہاب کو دیکھا نبی کی آہ سے ڈر کر اٹھا جو بد کردار حرم کو خید ستم سے رہا کیا ناچار بلا سے چھٹکے سوئے کربلا چلے نادار وہاں پخوچ کے بنائے مسافروں کے مدار لگا کے پار شریعت کے اس صفینے کو دیارِ کربو بلا سے چلے مدینے کو دیارِ کربو بلا سے چلے مدینے کو ہرے اماریاں وہ سیاہ پوش وہ نبی کے حرم ہرے پھٹی ردائے سروں پر گواہِ ظلم و ستم ہرے مریض خافلہ سالار دل شکستہِ غم ہرے لیے تھا دوشِ مبارک پر ایک سیاہ حرم ہرے وہ بیبیوں کی فغہ تھی کہ دل کے چائن حسین وہ بیبیوں کی فغہ تھی کہ دل کے چائن حسین رہے کبھی بکا کبھی نوہا کبھی حسین حسین کبھی بکا کبھی نوہا کبھی حسین حسین ہفغاؤں مجلسوں مہتم میں کاٹ کر وہ سفر ہرے وطن کے پاس پکا بھی یہ دھخترے ہے در اسلام اے میرے نانا کے بلدہِ انور ہرے مدینہِ لغبی اب مجھے خبول نہ کر ہرے تمام اپنے عزیزوں کو کھوکے آئی ہوں ہرے میں کربلا میں بھرے گھر کو روکے آئی ہوں ہرے ادھر نبی کے مدینے میں عید گھر گھر ہے ہرے یہ شور ہے کہ وطن میں ورودِ سرور ہے ہرے خوشی میں کوئی جوان مہدِ ذکرِ اکبر ہے ہرے کسی کو شوقِ نشانِ جمالِ حیدر ہے ہرے یہی ہے غل کہ شہِ مشرقین آتے ہیں ہرے چلو مزارِ نبی پر حسین آتے ہیں چلو مزارِ نبی پر حسین آتے ہیں رے کسی نے حضرتِ ام المنی سے ہس کے کہا مبارک آپ کو اے زوجہِ ولی خدا سفر سے آپ کا باس شہ کے ساتھ پھرا رے دعائے دے کے پکاری وہ ثانیے سارا رے خدا کا شکر کہ زہرہ کا نونحال پھرا رے بڑی خوشی تو یہ ہے فاطمہ کا لال بھی رہا چند من کی زہمت پڑلی ستمان خریب آئی دھر اطرتِ جنابِ امیر رے وہ گرد راہ رخوں پر وہ غم سے حال تغیر رے کبھی فغا تو کبھی ذکرِ ظلمِ فوجِ شریر رے خدم خدم پہ یہ پہ ہم پکارتا تھا بشیر رے سفر میں فاطمہ کے نورِ این ختل ہوئے رے مدینے والوں تمہارے حسین ختل ہوئے اطین من کی زہمتِ مولی طبام کہ خیامت آئی جدھر بھی یہ بے دیار آئے رے غمِ حسین میں بے تابوں بے خرار آئے رے جنابِ عابدِ بیمار عشقبار آئے رے مزارِ احمدِ مرسل پر سوگوار آئے بکا سے روزہِ عالی بخار ہلنے لگا رے فغا وہ کی کہ نبی کا مزار ہلنے لگا دھو بن کی زہمتِ مولی طبام کہ کوئی پکاری کہ نانا فلک ستائی ہوں میں شرم سے یہاں آنے میں تھر تھر آئی ہوں یہ نظر آپ کے روزے پہ لے کے آئی ہوں تمہارے ماہِ لقا کی سنانی لائی ہوں یہ لیجئے میرے بھائی کا سرخ جامع ہے اللہ بھرا ہوا یہ آپ کا ماما ہے اس آخری بند کہ کسی کا غل تھا کہ بازار میں گئی نانا شطرپا بلوے کفار میں گئی نانا شطرپا بلوے کفار میں گئی نانا غضب ہے محفلِ محخار میں گئی نانا یزیدِ لحس کے دربار میں گئی نانا اس شخی کی بزم میں کیا کیا نہ شورو شر دیکھا ارے ہزار ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا ہزار ناریوں نے مجھ کو ننگے سر دیکھا